اگر آپ دیکھ رہے ہیں مدہ آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ لکچاولا کیا واقعی میں آج دیش میں دو بھارت بن چکے ہیں دو بھارت ایک امیروں کا ایک گریبوں کا ایک انڈیا اور ایک بھارت راہل گانڈی کے بیان کو لے کر سیاسی سنگرام چھیڑا ہے اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے وہ دو بھارت کی تھیوری جس کو لے کر راہل گانڈی نے سوال اٹھایا سرکار دو بھارت دو بھارت پر سیاسی مہا بھارت چھڑی ہے بی جے پی راہل گانڈی کے بیان پر پلٹ وار کر رہی ہے بی جے پی کا کہنا ہے کہ موڈی جی کے نرتط میں ہندوستان مجبوط ہوا ہے مجبوط ہوا ہے اور سرکار راہل گانڈی نے جو آروپ لگائے تھے پہلے ان کا بھی ذکر کر دیتے ہیں اور ایک بڑی خبر آج سیوک کسان مورچے کے گھر سے آئی کسان آن دو لنکے اس ایجنڈے کو لے کر جس میں سٹیس ساپ ہو چکی کہ وہ آگے کس طرح سے سرکار کے ساتھ اپنے مددوں کو لے کر لڑائی تھے لیکن راہل گانڈی کے آروپ کو لے کر سیاست کیوں گرم ہے پہلے اس کا بھی ذکر کر لیتے ہیں راہل گانڈی نے جس طرح سے آروپ لگائے کہ کیندر کی غلط نیتیوں کی وجہ سے چین اور پاکستان دونوں ساتھ آئے دو ہندوستان بن گئے ایک امیروں کا ایک گریب ہوگا اب سوال اٹھاتے ہوئے انہوں نے یہ بھی ذکر کیا تھا راہل گانڈی نے کہ پچھلے سال تین کروڑ یوانوں کو روزگار چلے گئے انہوں نے روزگار کھو دیا اور تئیس کروڑ لوگ تئیس کروڑ لوگ گریبی میں دھکیل دیئے گئے اب اسی کو لے کر سانسد میں نشکان دوبے جو کی جھارکھن سے سانسد کے روپ میں آتے ہیں پی جے پی کے انہوں نے بقاعدہ ایک وشیش عدیکار حنن کا نوٹیس دیا اور کہا کہ راہل گانڈی جی کی مانسکتہ جنہ کے دو راشت کے سدھان کا ہی ایک پرتیق ہے اور بقاعدہ ان کے بھاشن کا حوالہ دیا گیا اور کہا گیا کہ دیش کو ٹکڑوں میں باٹنے کی کوشش ہے یہ سادش ہے لوگ سبھا کو جو لوگ سبھا سپیکر ہیں انہیں وشیش عدیکار حنن کا اور غلط بیان بازی کو لے کر یہ نوٹیس دیا گیا لیکن ان تمام سیاسی آروپ پرتیاروپ کے بھی تر آج کسان مورچہ سامنے آیا سیوک کسان مورچہ اور انہوں نے بی جی پی کے خلاف ووٹ ڈالنے کی اپیل کی تو سوار یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کسان آن دولن جس کا ذکر لگاتار بی جی پی کر رہی تھی وہ اب پوری طرح سے کیا راجنیتک روپ لے چکا ہے جو سیوک کسان مورچہ آج کھلے طور پر بی جی پی کے بیرود کا بگل فوک رہا ہے کل تک یہ نام نہیں لیا جارہا تھا کہا جارہا تھا کہ سرکار کے خلاف ترائی اب بی جی پی کے خلاف لڑائی کا ذکر کیا جارہا ہے اسی کو لے کر آج دلچسپ چرچہ ہوگی لیکن سب سے پہلے آپ کو راہل گاندی کا بیان سناتے ہیں اور پھر سیدھا رکھ کریں گے اپنے آج کے مہمانوں کی طرف لیکن پہلے راہل گاندی کا بیان سنیا جس کو لے کر سیاسی سنگرام چھڑا اور پھر رکھ کر رہے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف مہمانوں کی طرف مہمانوں کی طرف مہمانوں کی طرف جائیک تک جائیک تک مہمانوں کی تک جائیک تک اور مہمانا کی طرف ہوا اس کے ساتھ ہوتا ہے ایرے ایرے ویڈیفتان ہے ایرے والی ایک سایچا ہوں نید بینت تهالی ایرے، ایرے اشتراک شاہدت وحثاً اسی یا رہاً انگریر صعوتا ہے ایرے اور ایرے اور ایرے مجھے ایرے ایرے یا تنامی آپ کو جانتے ہیں آپ جانتے ہیں جانتے ہیں تو دو بھارت پر چھڑی ہے سیاسی مہا بھارت اور اسی سیاسی مہا بھارت کے اردگرد آج تمام سواد اور جواب ہوں گے سیدھا رکھ کریں گے اپنے مہمانوں کی طرف آپ کو بتا دے آج ہمارے ساتھ اس کارکرم میں جو مہمان شامل ہو رہے ہیں ان سے آپ کا تعریف کروا دیتے ہیں شونی شاہی جو کی بی جے پی کے اتر پردیش کے پروقتہ ہیں اور پارٹی کا پکشہ کہیں گے ساتھی ساتھ میرے ساتھ ڈاکٹر سودھا مشرا جڑ چکی ہیں جو کی کانگریس کا چہرہ ہے شلپی چودھری بیرساد اس کارکرم کا حصہ ہوں گی جو کی سمادھوادی پارٹی کا چہرہ ہے اور اکلیش مشرا جو کی اکے مشرا صاحب ہے بے پاک رائے کے لئے جانے جاتے ہیں رانیتک وشیشک رانیتک پنڈیت کے روپ میں انہیں جانا جاتا ہے بہت بہت سواگتہار سبی کا دیش میں چالیس پیز دی ٹکٹ دینے کی بات جبتر پردیش میں ہو رہی ہے انہیں یہاں پر پچاس پیز دی حصہ داری کے روپ میں رانیتک پتی میندز رکھا ہے شلپی چودھری جی اور ڈاکٹر سودھا مشرا تو سب سے پہلے اشوانی شاہیدی آپی سے اس کارکرم کی شروعات کرتے ہیں دو بھارت کی بات کر رہے ہیں راحل گانڈی آپ ناراض ہو رہے ہیں کیوں تلک جی دیکھیں راحل جی کے لیے میں کوئی سبز تو یوج نہیں کروں گا لیکن فلموں کا ایک بڑا بے باغ ڈائلاغ ہے جب پونچھ اٹھائے گی تو گوبر ہی کرے گی راحل جی کا بھاسل شروع سے شروع کریے اور انت تک دیکھئے کوئی تارتم میں نہیں ہے کہاں سے انہوں نے شروع کیا اور کہاں جا کر ختم کیا پورا بھاسل پورے دیش نے شنا جو باتنے کی بات ہے ہمارے ماننی سانسد جی نے کہا کہ یہ جنناوادی سوچ کے لوگ آج جو چیز وہ جو مددے اٹھا رہے ہیں بھارت کی بھی دیش نیتی پر اٹھا رہے ہیں بھارت کو ایک امیر کی بات کر رہے ہیں گریب کی بات کر رہے ہیں ڈبل اے کی بات کر رہے ہیں اس میں سے ایک اے کو راجستان میں یہ جو ہے جمین مہیا کراتے ہیں ہجاروں ایکڑ اور دس ہزار کروڑ یا ایک لاک کروڑ کے جو ہے وہ وہاں پر پلانٹ لگاتے ہیں اس سمیں وہ ڈبل اے کا اے نہیں دکھائی دیتا ہے جب ان کے ہی لوگ ان کی سرکار تھی ہمارے بھارتی جنتہ پاٹی کے پہلے سرکار تھی اس سمیں کیا کہتے ہیں ہریانہ میں تو اسی میں اے کو جو جمین مہیا کرائی جاتی ہے ویر ہاؤس منانے کے لیے وہاں پر وہ ان کا نام نہیں جاتا ہے لیکن آج بیدیش نیتی پر وہ سوال اٹھاتے ہیں جبکہ بھارت کی بیدیش نیتی جو ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کانگریس کی سرکاریں ہوا کرتی تھی تو بیدیش منتری میں ہندوستان کی بات کروں گا اشوانی چاہیت ایک انڈیا اور ایک بھارت میں اس کے اوپر رہنا چاہ رہا ہوں جس کا ذکر کیا جا رہا ہے کیسے دو بھارت ہیں آج بھارتی جنتہ پارٹی کی نریندر موڈی جی کے دوارہ جو ہے نیتریت کیا جانے والی سرکار آج جو ہے ہم نیچے کے لوگوں کا بھی ذیان رکھ رہے ہیں اور اوپر کے لوگوں کا بھی ذیان رکھ رہے ہیں ابھی بجٹ آیا ہے بجٹ میں ہم سب کا خیال کر کے چلے ہیں ایسے دو بھارت ہم کہے آج مہماری آئی ہے صدی کی سب سے بڑی جو سب کے گھروں میں راتن میں ہم پہنچا رہے ہیں سب کو دیکہ لگ رہا ہے تو کیا ہم دو بھارت کر رہے ہیں اگر ہم بجٹی نیویس لانے آمریت کال چل رہا ہے آمریت کال چل رہا ہے آمریت کال چل رہا ہے ہم آجادی کا جو ہے آمریت ورس منا رہے ہیں آمریت کال چل رہا ہے اور اس میں ہم کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو ہے ماننی آبیت منتری جی نے بھی کہا یہ آمریت کال چل رہا ہے یعنی یہ آکڑے جھوٹے ہیں اشوانی شاہی جی کی پچھلے سال تین کروڑ جواہوں کا روزگار چلا جا یہ آکڑے جھوٹے ہیں یہ اور آکڑا صحیح ہے کہ یہ صدی کی اس سے بڑی مہماری نہیں آئی تھی یہ بھی آکڑے سچ ہیں تو دونوں کو ساتھ ملے کر چلنا ہوگا 23 کروڑ لوگ گریبی ریکھا کے نیچے چلے گئے کیا یہ صحیح ہے یہ جھوٹ ہے نہیں یہ گلت آکڑا وہ گریب ہو گئے یہ کہاں گریب ہو گئے ان کے پاس تو بہت آکڑے آتے ہیں 23 کروڑ لوگ تو کر دیا تیز نہیں وہ ستر کروڑ لوگ وہ کر سکتے ہیں وہ صرف جو ہے دیش کو بتاتے ہیں دیش کو بتاتے ہیں مہاراچہ کو اور مہاراچہ کو راجستان کو نہیں بتاتے ہیں کہ کروڑا آنے والا لیکن دیش کو ضرور بتاتے ہیں لیکن پھر آپ یہ کہہ رہے کہ 23 کروڑ لوگ جو ہے وہ گریبی میں دھکیلے نہیں گئے یہ بات راحل گاندی جھوٹ بور رہے ہیں تو پھر وہ 80 کروڑ لوگ کون ہے جنہیں آپ اناج دیتے ہیں کیا پہلے وہ نہیں تھے 23 کروڑ لوگ وہ پہلے نہیں تھے پہلے وہ امیر تھے پہلے کیا ان کے جو ہے ساری میل فیکٹ رہی تھی 80 کروڑ پریوار وہ ہے 80 کروڑ لوگ ان پریواروں کے ہیں جن کو راشن ہم دے رہے ہیں وہ دیکھئے آپ اس کو جرہ سمجھنے کی کوشش کیجئے اور ایک سروے کرائیے آپ کے پاس سارے سمسادہ نتیلک جی راشن کون کون لے رہا ہے لوہر میڈل کلاس اور لوہر کلاس یہ لے رہا ہے جن کے پاس وہ راشن کارڈ موجود ہے جس پر وہ راشن لے سکتے ہیں وہ لے رہے ہیں 80 کروڑ لوگ جو ہیں جو آپ ہی کے آکڑے کے مطابق جنہیں آپ اناج دے رہے ہیں وہ گریبی ریکھا کے نیچے ہیں گریبی ریکھا کے اوپر والے بھی لے رہے ہوں گے آپ جائیے تو آپ دیکھئے تو کہاں ہے یہ 80 کروڑ لوگ وہ بھی لے رہے ہیں ڈاکٹر سودا مشرا میں ابھی اپنے گاؤں گیا تھا میں بتا رہا ہوں وہاں پر اچھے اچھے پریوار لے رہے ہیں اور وہ کیسے لے رہے ہیں کیوں لے رہے ہیں میں نہیں جانتا وہ کے اندر سرکار بھی دے رہے ہیں راجی سرکار بھی دے رہے ہیں ویسے ہر جگہ ہوتا ہے ہو رہا ہوگا جو ابھی راہو گاندی جی نے کہا اوٹی کے پریپیچ میں آپ توال کر رہے ہیں تو مجھے امیر کا مطلب بتا دیجئے کہ امیر کا کیا مطلب ان کی نجریہ میں ہے آپ کو کیا سمجھ میں آیا میرے سمجھ میں تو آیا نہیں نہیں سر امیر کا مطلب وہی ہوا جو بیروزگاری کا مطلب بیروزگاری کا جو آکڑا ہے وہ میں بتاتا ہوں جسے آپ ایک دن میں ایک دن میں ایک گھنٹہ بھی کام ملتا ہے تو ہم اسے بیروزگار نہیں مانتے ہے نا سر یہی امیر اور گرید کی پریبھاشا ہے یہی ہے اوکے ڈاکٹر سودا مشرا میں آپ سے ایک بات جاننا چاہ رہا ہوں یہ دو بھارت کہاں دکھائی دیتے ہیں آپ لوگوں کو راہو گاندی کہہ رہے دو بھارت دو ہندوستان میں بھارت بن گئے کیا ایک بھارت بھارت بھیجے پی کا ہے کیا جی نہیں بلکل وہاں پہ دو بھارت کی بات کانگریس اور بھاچپا کی تھی ہی نہیں جو آج کی سب سے بڑی سمسیہ ہے بیروزگاری کی اور گریبی کی بات اسی کے بھی بھائی نے کہا کہ نیچے اور اوپر کے لوگ انہوں نے خود بتا دیا اپنی بات کو کہ کچھ لوگ نیچے کی کچھ لوگ اوپر مطلب گریبی میری شبد نہ دیکھے یہ بھی وہی بات کہہ رہے ہیں اسی کروڑ میں آپ کہیں سمجھ لیجئے اب سمجھنے کے لیے کیا سمجھنا ہے یہ بھائی ساہی سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ کیا سمجھ لیں اسی کروڑ لوگ یا تو جانبوچ کے سرکار کے پیسے خاددیان کو اس پر سندھ لگا رہے ہیں وہ گریب نہیں ہے آپ انہوں نے کہا آپ گاؤں گئے تھے وہاں پر امیر لوگ بھی لے رہے ہیں مطلب اس کی میں سرکار کہیں نہ کہیں پھل لیو رہے ہیں کہ اگر امیر لوگ لے کے کھا لے رہے ہیں انا جلے گا جب وہ اس لائک نہیں ہوگا اسی کروڑ کی سنکھیا آپ خود بتا رہے ہیں نیتی آیوگ سے جو آیا ہے کہ ہر چار میں سے ایک بھارتی ہے بہو آیامی طور پر گریب ہے اب بہو آیامی جو شبد آیا ہے یہ ہمارا نہیں ہے آپ جانتے ہیں کہ جو پشلے شک شبد دیتے ہیں کہ بہو آیامی مطلب ہر طرح سے جیسا بھی بھائی تیلک بھائی نے کہا کہ ایک گھنٹا بھی کام مل گیا تو آپ اس کو بے روزداری نہیں رہتے ہیں تو جو گریبی کی جو دیشا ہے جو ریکھا ہے جو بھارت میں دو روپ میں دکھ رہی ہے مدیم بھرگ سماکت ہو جا رہا ہے بچہ کون ہے آپ دیش کو باٹ رہے ہیں بلکل نہیں ہم کہاں سے باٹیں گے آپ اسی کروڑ کا آگڑا سویم پرستط کر رہے ہیں کہ اتنے لوگوں کو ہم دے رہے ہیں ہم اسی کی بات کر رہے ہیں یہ جنہ کی مانسکتہ ہے جو پرشن اٹھائے گا وہ جنہ کی مانسکتہ کرے گا ہم دھرم کی بات کریں ہم لوگوں کو نفرت کی راجنیت کریں تو ہم جنہ کی راجنیت نہیں کرتے مطلب کرنے سے پہلے کہنے سے پہلے کسی کی اوپر بشیش آدھکار کے تحت کوئی نوٹس دینے کے پہلے بات کرنے کے پہلے کم سے کم کس باری میں کس تتھ کے بارے بات ہو رہی ہے جی اگر راحل گاندی نے صدن کے پیتر غلط نہیں بولا تو آج سفائی کیوں دے رہے تھے سفائی انہوں نے کیا دیا تیلک جیپ نے سنا ہوگا جب کسی چیز کو بولنے کا عدی کار نہیں ہے آپ جانتے ہو کہ راجنیت میں کن طرقے ہٹکنڈوں کا جو سرکار میں نہیں ہوتا ہے اس کے اوپر کن ہٹکنڈوں کا استعمال کیا جاتا ہے دوسر پرچار کی جو راجنیت ہوتی ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں لیکن ستتہ کیا ہے جس ستتہ کی ہم بات کر رہے ہیں جس دو سماج کیوں بات کر رہے ہیں دو بھارت کی بات کر رہے ہیں وہ صحیح ہے امیر اور گریب ہوئے ہیں کھائی بڑھتی گئی ہے مدھنبل سماغت ہوا ہے دو ہی بڑھ گئے گریب اور احشونی شاہید جواب دیں گے پھر اس کے بعد شلپی دی اور ایک امیش راپ کے پاس آ رہا ہوں وہ لیے احشونی شاہید دی دیکھیں تیلک جی مجھے نہیں کچھ کہنا ہے کل انہوں نے جو باتیں کہیں یہ امیری اور گریبی کو لے کر اس میں انہوں نے جو بہو آیامی ابھی ہمارے سدھا بہن نے کہا تو میں کہہ رہا ہوں بہو آیامی باتیں کہیں انہوں نے جس میں آج پاکستانی میڈیا کا کھلاسہ بھی آ گیا ان کی باتوں پر ان کو ان کی باتوں پر پاکستانی میڈیا نے ان کو ہتا بتائیا اب آج نہیں نہیں پاکستانی میڈیا کی میں بات کر رہا ہوں ہمارے ہاں بہت سارے ہیں ہمارے ہاں بہت سارے باتنے والے سر وہ کہاں ان کو بیچ میں ان کی کہاں تلنا کر رہے ہیں ہمارے ہارے ہمارے ہاں رہے ہیں اگر آپ نے سی کر لیا ہے کہ ہمارے بیچ میں بولیں گے تو کرلہ ہے ایک لائن تو کم سے کم بولنے دیٹیے ایک لائن تو بولنے دی Körper پاکستان کی چرچہ کر رہا ہے اور پاکستانی میڈیا ان کی بھرسنہ کر رہا ہے تو یہ کس کا ہے کہ ہندوستان کا اپنا ہے انہوں نے صدن میں کیا وہ ہندوستان کا اپنا ہے اور پاکستانی میڈیا بھرسنہ کر رہا ہے یہ بھی ہندوستان کا بانہ تو راہل گانڈی کو تو اس سے فرگ نہیں پڑھنے والا ہے ہمارے دیش کی اپلپ دی ہے کہ پاکستانی میڈیا جو ہے راہل گاندی میں نے میں نے جو کہا میں نے میں نے جو کہا اس کا اپلپ دی کی کونسی بات آگئی نہیں نہیں اس بات کو پورا کر لیجئے اس بات کو پورا کر لیجئے آپ نے اگر ابھی میں نے کہا کہ انہوں نے کل پاکستان کا نام لیا اور ہندوستان کو نیچا دکھانے کی کوشش کی اور آج وہی لطا راہ پاکستانی میڈیا تو اس میں دونوں میں دیش کا اپلپ دی آپ کی ہو گئی ہماری ہو گئی آپ ہندوستان کے نگرک نہیں ہے آپ سیناڈا سے آتے ہیں کیا اچھا میں بھی راشد روئی ہو گیا سر نہیں آپ نے کہا تو آپ آپ نے کہا کیوں آپ نے آپ لپ دی کیسے گنا ہے راشد روئی ہو گیا نہیں نہیں آپ نے کہا میں اگر بول رہا ہوں تو اس باتوں کا نہیں 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 میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں آپ سے آپ نے جو بات کہا اس باتوں کو کہنے ہی نہیں دیا اور کہا نا آپ کرائے جاتے جا رہے ہیں تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے میں کیوں نہ کرے پاکستان میڈیا کی لباس نہیں کر رہا ہوں پاکستان کی سرچہ کل رہا ہوں گانڈی نے کیا یا نہیں کیا آپ پتہ یہ کیا یا نہیں کیا شلپی چوہدری کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ راہل گانڈی نے دیش کو باٹنے کا کام کیا بھارت اور انڈیا کی بات کی پھر ایک امشنا دیا آپ کے پاس آرہا ہوں گا شلپی جی آنمیوٹ کر لیجے میری آواز ہاں دی لیکن مجھے نہیں مجھے نہیں لگتا کہ راہل گانڈی نے کل کوئی بھی شبد گلت استعمال کیا کوئی بھی بات گلت نہیں میں نے ان کا ابھی بھاشان کل بھی سنا اور آج پھر سے سنا تو جو بستوشتی ہے انہوں نے بلکل صحیح کہا بھارت آج دو بھارتوں میں بڑھ چکا ہے ایک امیروں کا بھارت ایک گریبوں کا بھارت کچھ لوگوں کو پریویلیجڈ ہیں وہ لوگ اور دیکھیں اشونی شاہی جی نے خود کہا کہ ان کے اگاؤں میں امیر لوگ بھی کھانا لے رہے ہیں راشن لے رہے ہیں اور جہاں تک شہروں میں ہی ہم نے دیکھا ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ضرورت بدن ہے اور ان کے پاس راشن کارڈ تک نہیں ہے لیکن بی جے پی پروکتہ خود کہہ رہے ہیں کہ امیر لے رہے ہیں دوسری بات اگر آپ روزگار دیتے اگر لوگوں کے پاس روزگار ہوتا تو ان کے پاس اپنا اناج خریدنے کو پیسہ ہوتا اس کا مطلب اسی کروڑ پریوار گریبی ریکھا کے نیچے تو آٹومیٹک لیا گئے اس میں راحل گاندھی کہاں سے ذمہ دار ہو گئے اور راحل گاندھی نے اگر ویدیش نیتی پر سوال اٹھایا ہے تو یہ تو سب کو بتا ہے کہ چین ارونانچل میں اندر تک گاؤں بسا چکا ہے تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کی طرح ہم لوگ بھی دیوا سوپن میں رہے ہیں راحل گاندھی ایک پڑھے لکھے نیتہ ہیں اور ہمیشہ انہوں نے جن باتوں کے لیے دیش کو آگا کیا وہ جا کر آگے سب سے ثابت ہوئی چاہے وہ کرونا پہلی بار کرونا کی بیو آنے سے پہلے انہوں نے لگا تار کہا تھا کہ دیش شاوگمن روکا جائے آج اگر وہ کچھ کہہ رہے ہیں تو ان کے اوپر ویشہ شادکار ہنن کی باتیں کی جاری کل ان کو پورے بھاشر کے سمیں بولنے نہیں دیا جا رہا تھا ایک پڑھا لکھا تارکی اگر بات کرنا چاہے گا تو آپ اسے بات نہیں کرنے دیں گے ابھی یہ آپ کو بھی راشتر درو ہی بتا رہے تھے ابھی یہ مجھے بھی مسلمان پر رست بتا دیں گے یا پاکستان پر رست بتا دیں گے مجھے بیچ میں بولنا پڑے گا مجھے بیچ میں بولنا پڑے گا ہم نہیں بولے ہم نہیں بولے دیا اور اس میں پیار سے سفا کو سن رہے ہیں کیا مسلم ہے یہ بتائیے جرا مجھے ایک لائن بھی انہیں نے پورا نہیں کرنے دیا نہیں 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 آپ ہر لائن کے بیچ میں بولے ہیں سماج واضی پارٹی اس طریقے کی بولی تھی چلے جائے اور ہم سنتے چلے جائے سماج واضی پارٹی کیا پارٹی نہیں ہے سماج واضی پارٹی میں میں نے آپ کو بھی نہیں روکا آشوانی جی تہلے کمنٹ میں میں نے آپ کو بھی نہیں روکا تھا آپ نے پورا 30 30 سیکنڈ کے بعد ترند مجھے سوگ دیا چلیے سر کیا مصلا بھاسی جنسہ پارٹی کو بولنے کا بھی ادھکار نہیں ہے شلپی دی میری ریکویسٹ آپ سے پرسلی ریکویسٹ ہے جب تک اشوانی شاہیدی بولنا چاہے پلیز انہیں بولنے دیجئے گا پھر ایک امیشرا دی آپ کے پاس آ رہا ہوں بولی اشوانی شاہیدی بولی 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 آپ نے کہا ابھی ابھی سلپی جی نے کہا کہ راحل گاندھی پڑھے لکھے لکھے میں کہا کہ رہا ہوں ان پڑھا ہے وہ میں نے کہا نہیں لیکن کل انہوں نے جب بولا کہ دیش میں مان لیجئے کہ دیش کو شروع کر رہا ہے وہ دیش سے چلے جا رہا ہے کئی اور پاکستان کی بات انہوں نے کہا آپ نے کہا پاکستان ارو میں کبجہ کر کے بیٹھا ہے کیا آپ کو اس کا اتیاز پتا ہے سلپا جی سلپی جی اتیاز پتا ہے کس نے وہ زمین دی تھی کب وہ مکان بنے ہیں ہمارے یہاں بیر سینکوں نے گلوان میں مارا ہے لوگوں کو اور ہم نہیں بول رہے یہ یا سیلیا کی اور بیٹین کی میڈیا بول رہی امریکہ کی میڈیا بول رہی ہے لا سے نہیں گن پائے سے وہ لوگ یہ ہمارے جوانوں نے مانا ہے ڈالوان کے بلوان ہم لوگ ہیں اور کانگریسیوں نے جو اکسائی چین ڈابا ویلی یہ سب دان کر دیا تھا آپ مان گئے نا کہ ارنانچل میں چین کا قبضہ ہو چکا ہے آپ مان چکے ہیں نا کانگریس کے سمیے میں ہوا تھا آج وہ اس پر بنا رہا ہمارے طرف نہیں آیا ہے جو جوان اللہ لہروں کے سمیے دان کر دیا گیا تھا اس جمین پر ہے وہ دلپا جی اور چلیے یہ پورا فینل چلے میں لے چل رہا ہوں اور دکھا کر لے آ رہا ہوں آپ کو بیان آنے دیروں پھر میں آکھ روپے ہوں گا لیکن ایک ہے مشرا دیر سے آیا اس کے لئے معافی لیکن جو یہ رانتک بحث چھڑی ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس رانتک بحث میں کچھ دم ہے جہاں ایک طرف بھارت کی بات کی جاری امیروں کا ایک گریبوں کا ہے تو ہر بار کہا جاتا یہ بلکل دم ہے دیکھئے اس دیس کی دوردشاہ ایسی ہی رہی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس دیس کو پیغاشت کرتے ہیں اور اس دیس کا بیڑا گرک کر دیا آپ اتیاز دیکھئے اس دیس کا اورجینل نام کلچر بھارت ورس آرے خند یا آریا ورت رہا ہے مغنوں نے اس کو ہندوستان بنا دیا دیس کا بیڑا گرک کر دیا انگریج آئے انہوں نے انڈیا بنا دیا یہ جو ہے امیری گریبی کا خندہ یہ مغنوں امیروں ان سب سے چلا آ رہا ہے رہی بات ابھی جو رہا ہوں گاندی جی نے یہ بولا ہے میں بولتا ہوں ہر کالخند میں امیری گریبی اور بہت سارے ڈیفرینشیےسنس رہے ہیں یہ مدہ ضرور ہو سکتا ہے کہ گریبی بڑھ گئی ہے یا دیروزگاری بڑھ گئی ہے کیوں بڑھ گئی ہے نہیں بڑھی ہے اس کا جواب آپ بھاجتہ کے پروختہ سے لیجئے گا لیکن ہر کالخند میں کچھ نہ کچھ سامادک ڈائرہ رہا ہے ڈوریاں رہی ہیں آپ ہی کا اس میں ایک اسٹیٹمنٹ ہے میں دو تین چیزیں بولوں گا جو ابھی ہمارے پروختہوں نے بولا جیسے ایک گھنٹے اگر کسی کو کام مل جائے تو سرکار اس کو بیروزگار نہیں مانتی ہے اور اس کو ایسا دیکھئے ایک گھنٹے میں کوئی کروڑوں آدمی کما رہا ہے کوئی سال بھر بھی محنت کر کے نہیں کما پا رہا ہے یہ سیدھے سیدھے اسکل سے ڈیلیٹیڈ ہوتا ہے اور ایک اسکل اوپر جائیں گے تو بھاجتی بات ہے جو کہ اس ڈیبیٹ کا بچہ نہیں ہے اسکل کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہر آدمی ایک گھنٹے میں ایک کروڑ کمائے پرکار نے اسکل ڈیولپنٹ یوجنا شروع کی سکسز ہوا فیل ہوا ایک مددہ کا بچہ ہے بات پا سے آپ شروع کریے گا تو میرے کہلے کا مطلب یہ ہے کہ راہل گانڈی کو میں اگر یہ مان بھی لوں کہ کچھ ایسے مددے ہیں ہر دیش میں کمیاں ہوتی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے امریکہ میں پرورٹی نہیں ہے کون سے دیش میں گریبی نہیں ہے ٹھیک ہے وہاں پہ گریبی رکھا کا جو نامنکن ہے اس کا اثر کچھ اوچا ہوگا کہ اتنے ڈالر جو کماتا ہوگا اس کے اوپر امیر ہے اس کے نیچے گریب ہے یہاں پہ مددہ یہ نہیں ہے اندرہ گانڈی نے بھی گریبی بھگاوں کا نعرہ دیا تھا آج تک بھگا نہیں پائی نہ کانگریس نہ بی جے پی کھانو دینے کی بات جو ہو رہی ہے راشن دینے کی بات ہو رہی ہے تو وہ برا نہیں ہے میں چاہتا ہوں بھارت کے خاتدان بندار اتنیلی روپ سے بھرے ہیں امیر ہو گریب ہو ان کی قیمت سب کے لیے برابر ہوتی ہے اور سرکاری راکھن کے کوٹے سے اند لینے میں کسی کو ہر جا دکانوں پہ بھی جو اند آتا ہے وہ بھی تو FTI کے ہی گوڑاؤن سے آتا ہے سرکار کے گوڑاؤن سے ہی نکل کر کے کھدرا مارکیٹ میں آتا ہے تو وہاں شرم نہیں جائے گی لینے میں تو اند کو دیوتا کی طرح مانا جائے نہ کہ وہ سرکاری نہ وہ کوٹے سے آیا ہو چاہے پرائیویٹ دکان سے آیا ہو اند کے بھنڈار بھرے پڑے ہیں میں تو BJP والوں کو یہ بولوں گا امیر گریب ہر آدمی کو آپ یہ گارنٹی بھی جیج بھائی اب آپ کو آناچ خریدنے کی ضرورت نہیں ہے اتنا پروڈکشن ہے کہ ہم ہر آدمی کو ہر پریوار کو دیکھت مردان خریدنے کم سب روٹی تو خریدنے ملے ایک گارنٹی میں سپیر دو کسانوں کو بھی کافی ہے خلیش بھائی نہیں شوال کسان کی بات نہیں ہم نے کی بات کی جائے سرکار کسی کی بھی ہو لیکن یہ چیز ہونا چاہیے جہاں آناچ میں فری ہے آناچ فری ہے اوکے اوکے اب سودادی اپنی بات رکھنا چاہیے پھر میں آنکھوں پر آنگا جس کا میں ذکر کرنے والا ہوں سودادی بولو جلدی بلکل ابھی اشونی بھائی نے بہت جلدی جلدی باتوں میں چین کی بات آتے ہی جو اللہ لیرو کا نام دیان ہو ہمارے آدھرنی پردھان منتری نے کیا 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 نہیں ان لوگ کی جو انورسٹی چلتی ہے اپنی واتس اپ والی بینہ انفارمیشن کی ساری کہانیاں چلتی ہیں آپ میں ساید اشونی بھائی کو پتا ہو کہ جب ہمارے نیہرو جی کو سردھان جلی دے رہے تھے بیپچ کے آدھرنی لوکپری نیتا بیہاری باچپیئی جی ان کا کتھن ہے میرا کتھن نہیں ہے دھیان دیجے گا آپ لوگ جس پہ پرشنگ آتے ہیں جس پہ سوال کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کے لوگپری نیتا بیہاری باچپیئی جی نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا پاکستان اور چین کے پرتی جو نیت ہی ہے نیہرو جی کی وہ ادبود سمرشن کیا پرتیق تھی اس میں ادھارتا تھی دردتا تھی اور دربھاگ یہ ہے اس دیش کا کہ ان کی ادھارتا کو ان کی دربلتا سمجھا گیا یہ کتھن آپ کے پارٹی کے بیہاری باچپیئی جی کی تھی آپ ان کی باتوں کو نہ کر دیتے ہیں آپ ان کی بات جو انہوں نے تتھ رکھے تھے اس کو ثابت کر دیتے ہیں اور بار بار نیہرو نے یہ کر دیا کم سے کم نیہرو کو جانیے کیا کیا ہے جس اسثتی میں دیش کو اُبارنے کی کوشش کی گئی تھی وہ کانگریس کا ہی تھا اتنا درد سنکلپ کی دیش ایک 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 شرا کہہ رہے ہیں اگر دیش گرس میں گیا تو اس کی ذمہ دار کانگریس بھی ہے بلکل نہیں ہے یہ تو بس کہتے ہیں انہوں نے بھی کہا کہ خادیان فری کر دیجئے مطلب یہ بیکاری کو بڑھا دیں بیروزگاری بڑھا دیں بیٹی بستر پر پڑھا ہے کھانا تو ملی رہا ہے کیوں کام کرے گا کوئی جو سبی چیزوں جو یواؤں کو بڑھانے کی بات ہو خادیان کا خادیان کے خادیان کو بڑھائیے خادیان کو فری مد کریے به وقت کر سکتی باشی سکتی ہے کھانا تو اکями رہا ہم منزگہ میں ریاض کر سکتی ہے خادیان کا خادیان کا گورنمنٹ کر سکتی ہے سکتی جو دیدی ے موسیقی 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 ہم پانی بھی خریتے ہیں اور کس کی سرکار بنا رہے اور کس کی سرکار بنا رہے رہے ے کے سرکار بنا رہے صرف ری کا بنا رہے کو زی اللہ کا حاصل جلالہ وسیل جلالہ سی اینجوال disciplina csلا رہے で خریتے ہیں کس کی سرکار بنا رہے اس Cindy ہو رہے اپنے سرکار بھولا اور کس کی اپنی ہرے جو ہم جیسے چھوٹے کسانوں کو اپنا سمجھے مان دے اور تو اور سال در سال ہمارے خاتوں میں چھ ہزار روپے کی سممان راشی دے اتنا کچھ کیا ہے اتنا کچھ کر رہی ہے وہی ہوئی نا اپنی سرکار کسان سممان ندھی سے لاکھوں کسانوں کو لاب کسان ماندھن یوجنہ سے کسانوں کو تین ہزار روپے پینشن چھوٹے سے چھوٹے کسان کی بھی ہمائیتی ہے صرف بھاج پا ایٹرہ کند کی بھکار مودی دھامی سرکار اور بے جی اس بار کس پارٹی کو بٹن دے با رہے ہو بلا اسی گھر جس نے بُرے وق مے ساتھ دیا بُرا وق کیوں ایجا بیمار پڑی تھی تو ایسا لگا کہ علاج کے لئے کھیت بیچنا پڑے گا اور بھائی اٹل آیوشمان کارڈ نے بچا دیا علاج کے لئے ایک پیسہ نہیں لگا اب سمجھے بٹن کان دبے گا اٹل آیوشمان یوچنا میں ساڑھے چار لاکھ لوگوں کا نشل کلاج رشکیش کے بعد اب کماؤں میں بھی بنے گا ایمز ہاری دوار اور پتھاورا گڑ میں نئے بیڈیکل کالج ہر گھر کی صحت کا خیال رکھتی ہے آج پا ہر گھر کیا ہے ہر گھر کیا ہے کرے گی صرف بھانج بھانج اترہ کھنڈ کی پکار موڈی دھامی سرکار اور اممہ کسے بوٹ دے رہے اس پر My name is Pooja I study in class 2 I go to school سمجھا تو دیا اس نے تجھے انگریجی میں مطلب مطلب کیا ڈھہرا جو ہمارے نانتینوں کی اچھی پڑھائی کے لیے اچھے سکول کھولے گا وہ تو اسے ہی جانا ہے نا اب سمجھ گئی یا انگلیس میں سمجھاؤں اٹل اتھل اتھکریشت ودیالیوں سے اچھے ستر یہ شکشہ راجبھر میں نسی ای آرٹی سیلیبس لاغو گومنٹ ڈگری کالج کے چھاتروں کو دیا جائے گا مفت ٹیبلٹ آٹھ نئے مہا ودیالے بنائے جائیں گے شکشہ کو نئے پنکھ دے رہی ہے بھاجپا اتھرہ کھنڈ کی پکار موڈی دھامی سرکار میرے بھارت میں لوگوں کو برگلانا اتنا آم کیوں ہو گیا ہے میرے بھارت پیک نیوز فیلانا اتنا آم کیوں ہو گیا ہے تو ایسے میں جب سچ اور جھوٹ کے بیچ فرق کرنا ہو جائے مشکل تب بھارت ایٹ نائن میں ہم بات کریں گے اس پرد در پرد کی جہاں سے سچ بے نکاب ہوں گا آج کے دور میں سچ بولنا مشکل ہو سکتا ہے لیکن ایماندار لفظ اپنے راستے دھون لیتے ہیں اگر ہمارے سوال سماج میں کچھ اچھا بدلاؤ لاؤ سکتے ہیں تو ہم جھوٹ کی دیواروں کے پیچھے کھڑے نہیں رہ سکتے تو سو مبار سے شکروعار تک ملاقات ہوگی آپ سے نیوز وال انڈیا کے سپیکشل نیوز بڑکاست بھارت ایٹ نائن پر دیکھئے بھارت ایٹ نائن کعویند چوہان کے ساتھ سپ نیوز وال انڈیا پر دھیان دھری آبائے ایجا بہجو دھری ہے اور دا کسے بوٹ دے رہے ہو پھر سبشت ہے ہاں ایجا بہجو کو لے کے گئے تھے کبھی سوچا تھا کی دوہزار تیرہ کے بعد کیدار نائج جا پائیں گے ہمارے کیدار دھام کو جس نے بھاویا بنایا انہیں ہی بھاویا جیت دلائیں گے یو دھرو پرساد کیدار ناس کا بھاویا پنر اتھار کیا ہو رہا بدری ناس کا بھاویا کا آیا کل مانس کھنڈ کے پنر اتھان کا کاریا پرگتی پر دیو بھومی کی سیوہ کر کے دھنیا ہے بھاجبا کیا ہے کیا ہے کرتی ہے کرے گی صرف بھاجبا اتھرا کھنڈ کی پکار موڈی دھام سکار موسیقی 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 نے کہا کہ سب کو مفت کا کھانا دیجئے سب کو مفت کا کھانا دیجئے خادیان فری کر دیجئے باقی کچھ کریے نہ کریے تو بلکل میں شبرا جی کی بات سے سہمت ہوں آپ فری کھانا دیکھر کیا کرنا چاہ رہے ہیں کھانا مل جائے گا اس دیش میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کو صرف دارو چاہیے جو شام ڈھلتے ہی دارو پی لیتے ہیں اور دیکھئے کرونا کال میں بھارٹی جنتہ پارٹی کی سرکار نے سب سے پہلے دارو کی دکانے کھلوائیں تھی شراب کی دکانے سب سے پہلے کھلیں میڈکل سٹور بند رہے سکول بند رہے لیکن دارو کی دکانے سب سے پہلے کھلیں اس دیش میں اگر آدمی کہیں سے بھی مار پیٹ کر کے گھر سے باہر بھیجا جاتا ہے کہ جاؤ دو روٹی کماؤ اس دیش کو آپ نکمہ نکارہ کرنا چاہتے ہیں کہ خادیاں بلکل فری کر دیجئے پھر آپ کچھ مت کریے کیونکہ کھانا تو سرکار دے ہی رہی ہے آپ روزگار کیوں نہیں دیتے ہیں آپ روزگار فری کریے روزگار دیجئے لوگ محنت کریں پیسہ کمائیں اور جتنا ان کو دس روپے کلو گہوں کمانا ہے خریدنا ہے یا سو روپے کلو گہوں خریدنا ہے وہ ڈاکٹر سودا جی بات راہل گانڈی کہہ رہے ہیں وہ بات تو مشرا جی کہہ رہے ہیں کہ پہلے بھی اٹھتی تھی نا گریبی ہٹاہوں کا نارا دو اندرا گانڈی نے بھی دیا کہ گریبی ہٹا دیا تو آنکڑے ہیں آپ کے پاس آپ جانتے ہیں کہ کتنی اس میں کمی آئی تھی اور اسی کمی کو ہم نے کتنا بڑھا دیا اس ورش میں آکے بہانے آپ دس دے سکتے ہو کہ کرونا آگیا ہر دیش پہ کونسی پر پراکتک آپدہ آئے گی ارث بیوستہ کا نرمار اسی کی لئے ہوتا ہے کہ اگر ایسا کچھ ہو تو ہماری ارث بیوستہ کیسے اس کو ریکبر کرے گی بھلے ہی ہم کو پتا نہیں ہوتا ہے لیکن ہر دیش اپنے ساتھ ایک بلے کی چلتا ہے نیم کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم کیا کریں گے مان لیجے دو سال ایسا ہوا نکلا جس میں ہماری ارث بیوستہ چلمرائی کچھ بھی ہوا اس کے پہلے کی بات کون کرے گا پھر سرکارتوں کے اندر میں آپ کی پہلے سے ہی ہے تو آپ دو سال کی وجہ سے اس سے چھتکارا نہیں پاس سکتے کہکے نا کی بیروزگاری کا جو ہوا کارن کورونا کی قارن ہوا کورونا کی قارن ہوتا تو اس تھیتی آپ کی سترا کی پہلے نہیں ہوتی کی بیروزگاری اشوانی شاہی آپ کے پاس آ رہا ہوں کچھ ہاکڑوں کے ساتھ چرچہ کریں گے آگے جلدی سے ایک ایسا بولیے جو ترک آپ نے دیا وہ گلے نہیں اتر رہا انمیوٹ کر لیگے سر نہیں اتر رہا ہے دیکھئے دھارمک اور مانوتہ کے لاتے ان کو فری کرنا اندان کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے آدمی دوائی اور پڑھائی مفت کر دو نا سر سن لیجئے نا دوائی اور پڑھائی مفت کرنے کیا دکت ہے ارے کر رہے ہیں نا کیجریوال میں وہی تو بول رہا ہوں بزلی فری لیں گے پانی فری لیں گے میں آپ سے پیچھ رہا ہوں میری بات تو کمپنی دونے دیجئے میں لاجک کا پروکتہ ہوں میں لاجک کا میں ترک کا پروکتہ ہوں سر میں بجے پی کانگریس کا نہیں ہوں آپ میری بات سن لیجئے بے شرموں کی طرح بزلی فری اور پانی فری بس کا ٹکٹ فری کر کے نکمہ نہیں بنا رہے ہیں لیکن کسی بھوکھے کے پیٹ میں نیوالا میں چلا جائے یہ درد ہے سماج باری قرص کا مجھنہ کیمہ نیتا کے کنٹرل میں صرفہ تھا راشن کے کنٹرل میں ہے وہ سماجواڑی کا جوانہ تھا جب اچھی انہوں نے ساہیی بتا رہے ہیں انہوں نے سماجواڑی کا جوانہ تھا جب کھوٹے میں لراتیر کے سماجواڑی کھڑے لاتے تھے ڈٹی کا تینچینی آراج امیر لوگوں کے پاس راسم ایسے جانے ہیں مجھے بھی آمنا پڑے گا میں نے اسی راسم کی بات میں کر دوں مصرآ جی مصرآ جی مصرآ جی مصرآ جی آج مصرآ جی جو کہہ رہا ہے میں ایک لائن بولوں گا فیلک جی ایک لائن بولوں گا اس چیز سے چڑھا ہے کہ یہ چاہتے ہیں لوگوں کا پیٹ بھوکھا رہے ایسے پروکتہ دونے ہیں سفا کے میں نے دیکھے نہیں مصرآ جی ایک لائن لے گی ایک لائن لے گی مصرآ جی مصرآ جی سفا کی سرکار کی تو 2012 سے 75 2012 سے ایک سرکار غریب کیا ہے لوگ غریب کیا ہے یہی سوال پوچھ رہے ہیں رہل گاندی کی غریب کیا ہے لوگ غریب کیا ہے ان کو موسیقی 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 ہاں یہ سمجھ ہی نہیں پائیں گے واقعی میں ایک منٹ اشوانی شاہی جی ہے آپ کیوں مجھے معلوم ہے آپ ہمیں جس روپ میں دیکھیں گے ہم اسی روپ میں آپ کو پرزنٹ آئے ہیں جیسے درشتی ویسی سرشتی اوکے سر میں سمجھ گیا میں جانتا ہوں اشوانی شاہی جی کے ساتھ میں نے سیکرو ڈیویٹ کی ہے جاملا جی مجھے نہیں سنیے آپ مجھے بول دیجئے کہ آدمی کو آناچ کی ضرورت نہیں ہے بول دیجئے اپنے چینل سے آپ آپ ہی تو کہہ رہے ہیں میں تھوڑنا کہہ رہا ہوں میں تو بولنا ہوں کہ آدمی کو میں بولنا ہوں سب سے پہلے آناچ کیا جائے سرکار کسی کی بھی ہو سر اگر روزگار دیں گے تو آپ کو آناچ دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی میں بولنا ہوں سر اگر آناچ دیں گے تو آدمی کے اندر شکتی رہے گی وہ روزگار ڈھوڑ لے گا پیک میں طاقت نہیں رہے گی شریر میں شکتی نہیں رہے گی تو روزگار کہاں سے ڈھوڑے گا ٹھوڑ ہوا ہی بھی کام کر لے گا مطلب اب تیسرا بھارت آگیا بہت کم لوگوں کے آدمی 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 آدمیآ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہوں میں بہت کم لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے آگے جوڑ رہا ہوں سر آپ کی اور ہماری گفتگو ہوگی میں چاہوں گا آپ کوئی بیچ میں نہ بولے سر اٹھانوے لوگوں کے پاس جن کے پاس سمپتی ہے اتنی ہی سمپتی پچپن کروڑ لوگوں کے پاس کیا یہ آکڑا سچ ہے یا جھوٹ ہے اب یہ تو تلک چاولا جی اپنا آکڑا دے رہے ہیں یا کل راہول گاندھی جی والا آکڑا پیش کر رہے ہیں اس میں میں تھوڑی جانکاری چاہتے ہیں آپ گلت بول دیں گے تو میں گلت مال لوں گا نہیں بات گلت اور اس کا نہیں ہے دونوں کو دو پریپیش میں دیکھنا چاہیے میں بتا رہا ہوں ہندوستان ہمارا جو کر ایک سو چالیس سروں لوگوں کا دیش ہے تو اس میں جن اٹھانوے لوگوں کی چرچہ آپ یا راہول گاندھی جی کر رہے ہیں ان لوگوں وہ بیاؤسائق لوگ ہیں بیاؤسائق لوگ ہیں اور اس میں کچھ جی جا جی بھی ہیں اس میں دھناڑھے لوگ راجیو گاندھی فاؤنڈیشن بھی ہے یہ سارے انٹھانوے لوگوں میں ہی آتے ہیں اور جو باقی لوگوں میں باقی لوگوں میں ہم لوگ آتے ہیں اب ہم اور آپ بھی اس رینی میں ہیں تو اپنے آپ کو ہم لوگ مان لیں تو بھارت ایک کرسی پردان دیش ہے گریبوں کا دیش کہا جاتا ہے آج سے نہیں کہا جاتا ہے سونے کی چڑیا تھی اس سمیہ سے لوگ لٹھتے پٹھتے آج ہم لوگ یہاں آئے سونے کی چڑیا تھی بھارت آپ نے کہا کہ آکھڑے صحیح مطلب آپ کے مطابق اب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا واقعی 23 کروڑ لوگ گریبی ریکہ سے نیچے گئے یا نہیں ملہ جن سے روزگار کیا پہلے دیکھئے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ اس میں روزگار کم ہوئے ہوں گے اور وہ صحیح سچ ہے اس میں کوئی کہنے کی بات نہیں یہ پورا دیش بند تھا پہلی بار جب کروڑنا آیا پورا دیش بند تھا روزگار گیا ہے لوگوں کے گئے ہیں لیکن زیرے زیرے ارث بیوستہ نہیں سر سر زیرے زیرے ارث بیوستہ ایک منٹ ہم اس کو پورا کرلوں میں دھیرے زیرے ارث بیوستہ پٹری پر لوٹ رہی ہے لوگوں کے روزگار پھر سے آ رہے ہیں کاروبار پھر سے شروع ہو رہا ہے لیکن لگاتار تین سال سے جو یہ کروڑا کا کال جھیل رہے ہیں لوگ اس میں بھی ہم اس بیویسی کا سے لڑتے ہوئے اپنے روزگار اور اس کی طرف جہاں ہم سو دن کے منرگا کے کام کو روزگار مان سکتے ہیں ہم سو دن کے منرگا کے کام کو بھی روزگار مانتے ہیں ہم مس امی میں جو اتر پردیس کی میں بات کر رہا ہوں ایک کروڑا اتسی لاکھ لوگوں کو جو روزگار ہم لوگوں نے دیا ہے اس کو بھی روزگار مانتے ہیں اوڈی اوپی کا جو ہمارا روزگار ہے اس کو بھی ہم مانتے ہیں تین کرون روزگار پچھلے سال جو ہے وہ لوگوں کے چلے گئے یہ آکڑا سچ ہے یا جھو تین کرون گئے تو ہم نے لگ بھنگ دو دھائی کرون کو دیا بھی میں نے ایک سو ایک سو میں نے کہا ایک کرون اسی لاکھ لوگوں کو اوڈی اوپی سے لے کر اور منرگا سے ہم نے جوڑا ہے وہ روزگار میں ہم نے جوڑا ہے ہم نے ایم ایس ایمی کے جو اتنی اکائیاں اتر پردیس میں ہیں اس میں جس کے انہوں کے لیے روزگار ہے ایجیک نے بتایا نا کہ ساٹھ لاکھ لوگوں کو جو ہے روزگار دینے کا ٹارگٹ رکھا گیا یعنی کہ ساٹھ لاکھ کے حساب سے پانچ سال میں بارہ لاکھ روزگار ہو گئے ہر سال کے حساب سے آپ تو کئی کروڑ بتا رہے ہیں دھائی کروڑ بتا رہے ہیں اتر پردیس سرکار نے ایم ایس ایمی سیکٹر سے لے کر منظرگا تک ایک کروڑ اسٹی لاکھ لوگوں کو پچھلے سال میں روزگار دیا ہے سالے چھے سالے چار لاکھ لوگوں کو سرکاری نوکری دی ہے دھائی لاکھ لوگوں کو سنبیدہ پر نوکری دی ہے یہ کٹو سکتے ہیں میں آرام سے پیچھ رہا ہوں میں نے کہا آپ کو ایک ایک کر کے بتا رہا ہوں چونکہ تھوڑا ساپ بول رہے ہیں تو مجھے تھوڑا تیج اس لئے بولنا پر رہا ہے جنتہ تک ہماری بھی آواز پہتھ رہا ہے یہ ہم نے ہی کیا ہے آپ ہی کی آواز پہتھ رہا ہے تو میں نے سب کی آواز ملیوٹ کر دی میں آپ سے یہ جانا ہوں اچھوانی شاہی جی کہ اٹھانوے جو میں نے آپ کا ذکر کیا آپ نے اٹھانوے اور پچھپن کروڑ کا ذکر کر دیا لیکن آپ نے کہا تھا کہ جیسے ہم ساٹھ لاکھ اگلے ٹارگٹ جو آپ نے ساٹھ لاکھ کا رکھا تھا کہ ساٹھ لاکھ پانچ سال میں دیں گے یعنی بارہ لاکھ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کروڑوں میں روزگار دے رہے ہیں لیکن امر کو یہ بتائیے کہ دو کروڑ روزگار آپ نے دینے کا وعدہ کیا تھا دو کروڑ مائنس کر دیتا ہوں اب اس کا ایک آکڑا میرے پاس اور بھی ہے میں کیونکہ میں آپ سے کریکٹ کروڑنا چاہ رہا ہوں بڑی کنفیوزن ہو رہی ہے آکڑوں میں بڑی مشکل سے آپ پہلے تو آکڑے مل جاتے تھے آج کل آکڑے دھونڈ نے بھی بہت مائنس ہو رہی ہے اور ہمارے کئی بھائی ایسے ہیں کہ وہ تو کہتے ہیں کہ آکڑے کیوں دھونڈ تو میرے بھائی ہندو مسلمان کروڑ ایک لائن اور میں بول دوں جرہ بیچ میں بولنا چاہ رہا تھا آکڑے آپ بول دیجئے گا مسرا جی اور سلپی جی میں جو ہو رہا تھا اس میں ایک جلا کشین اگر ہے سپا کی سرکارتی میں بولنا چاہ رہا تھا مسرا جی کو تھوڑا بتانا چاہ رہا تھا سپا کی سرکارتی وہاں پر ماننی مکمنٹری ماننی مکمنٹری جی نے بھانسر دیا تھا وہاں سے اناج جاتا تھا کہاں بیچا جاتا تھا یہی راسن کی دکان اور آج دس کلو اناج ایک یونٹ پر مل رہا ہے یہ ہے سرکی جی سپا کی سرکار تھی تو کوٹے کے دکان پر سماجوازی لال ٹوپی لگا کے لاتھی لے کے کھڑا رہتا تھا ایک سیکند مشرا جی پیز یہ میرے سامنے کی بات ہے سر ایک منت پیز ایک منت پیز ایک سیکند میرے پیز ایک سیکند آپ کیوں مجھے کو ڈیریل کر رہے ہیں بہت ایمپورٹن ڈیشن پر کرو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اتنے لوگوں کو روزگار دیا آپ کے مطابق اشونی شاہیدی آپ نے کروڑے لوگوں کو روزگار دیا اب ریلوے کا امتحان ہوتا ہے دو امتحان اس بات کی گمبھیرتا کو سمجھے گا میں نے یہ فرشن کیوں اٹھایا ریلوے کے دو امتحان ہوتا ہے دو کروڑ بیانیس لاکھ دو کروڑ بیانیس لاکھ لوگ اپلائی کرتے ہیں آویدن دیتے ہیں اور ایک لاکھ پینتیس ہزار نوکری کے لیے اس بات کو سمجھے گا ایک لاکھ پینتیس ہزار نوکری کے لیے جب دو کروڑ بیانیس لاکھ لوگ آویدن دیتے ہیں تو یہ وہ کون ہے وہ کون لوگ ہیں آپ نے تو سب کو روزگار دے دیا تو پھر یہ کون لوگ ہیں سر دو کروڑ بیانیس لاکھ آپ کے پاس ہی اگر آنکڑے ہوں تو اس میں بھی دیکھئے کہ کون کون سے پردیس کے لوگ ہیں ہمارے دیس میں دو کروڑ بیالیس لاکھ لوگ ہی ہیں جو بھارم بھر سکتے ہیں ایک سو چالیس کروڑ کا دیس ہے تیرگی ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کا دیس ہے ہوں سکتا ہے دس کروڑ لوگ ہوں گے ہمارا دیس یوہ دیس ہے یا آپ بھی کہنے میں نہیں سکتے یوہ دیس ہے یوہ دیس ہے اور ہر سال ہمارے سب سے زیادہ یوہ ہم لوگ ہیں تو ہر سال ایک سال مان لیجئے کہ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ بیس لاکھ یوہ آئے تو پاس سال میں ایک کروڑ ہو جاتے ہیں تو یوہ تو بڑی رہے ہیں ہر سال عمر تو ہماری آپ کی ایک ایک شر بڑی رہی ہے ہم لوگ سیچ پندے کیے یہ ہم لوگ ابھی آپ کو ایک بات بتاؤں آپ نے تو دو کروڑ کی بات کر دی آپ اس بات کو کیوں نہیں کہے یا کہتے ہیں کہ جو دیس کے بہت بھاری ارتساسری پردھار منتری ہوا کرتے تھے مان نیمان موہن سنگ جی اس کے پہلے وہ فائننس منسٹر تھے سونا بیچنے کی ضرورت کیوں پڑ گئی ان کو آج بیدیسی ریجرب ان کا جیرو کیوں ہو گیا اور آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارتساسری نہیں ہے ریلوے بجٹ گلبر ہے اس کے بعد بھی ہمارے پاس سرکار کے پاس بہت زیادہ ریجرب ہے پچھلی سرکار میں سفا نے کسنا نوکری دیا ہوتا فردیس کی میں بات کر رہا ہوں دو لاکھ بھی نہیں ٹے پائے ہم تو ساہے چھ لاکھ پہتے ہیں چار لاکھ فرکاری بجٹ کا بجٹ کا ہی پڑھ دیتا ہوں آپ کا کرشی کا بجٹ چار دشملو دو چار پرتیشت تھا اب جو ہے تین دشملو دس سے چودہ کے بیچ میں کتنا تھا یہ بھی پڑھ لی دیجئے نے 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 اگر آپ پڑھنا تو اس تلنا کر دیجئے دس سے چودہ کرشی کو دس سے چودہ کے بیچ میں کتنا پیسہ دیا گیا یہ تو یہ بہت اچھی بات آپ نے کہا یہ بہت اچھی بات کا تین سال کا بجٹ اٹھائیے میں آپ کو ہی بتا رہا ہوں میں آپ کو ہی بتا رہا ہوں آپ کا کرشی کا بجٹ چار دشملو آٹھ چار پرتیشت اور اب آپ نے اس کو کر دیا تین دشملو آٹھ چار پرتیشت میں آپ کو ہی بتا رہا ہوں ہم نے تین دشملو آٹھ کر دیا لیکن آپ پیچھے جائیے چودہ کے پہلے کتنا دیا تھا یہ سرکاروں نے چودہ کے پہلے کتنا دیا تھا اور ہم نے کتنا کیا انتالیس لاکھ کروڑ کا بجٹ ہندوستان میں مانیہ بیت منتری نے پیش کیا بجٹ یہ لوگ کتنے کا کرتے تھے یہ بھی دیکھئے سترہ تھارہ لاکھ کروڑ کا بجٹ پیش کرتے تھے یہ لوگ آج انتالیس لاکھ کا ہو رہا ہے تو بڑا ہی نہیں کہاں سے آیا پیسہ کہاں سے آیا پیسہ اشوانی شاہی جی میں معافی چاہوں گا میں آکھڑوں کے ساتھ آکے تلناکھ مک دیکھئے تلناکھ مک ہی کر رہا ہے سر میں آپ کے ساتھ کسی سے میں نے ریکیسٹ کی کہ آپ کوئی بیچ میں مت بولیے گا میری ریکویسٹ ہے سب سے سب نے دھیان سے سننا بھی اور سب کا بہت بہت شکریہ کیونکہ میں ابھی اور آکھڑوں کا ذکر کرنا چاہ رہا تھا وقت ازازت نہیں دے رہا مشرا جی معافی چاہوں گا سوری پلیز اگری بات ضرور ہوگی چرچہ شلپی جی thank you so much ڈکٹر سودہ اور اشوانی شہیدی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ لیکن مسئلہ یہاں پر سیدھے یہ کہ کیا واقعی گریب اور امیر کے بیچ میں کھائی پیدا ہو رہی ہے اور وہ کھائی بہت گمبیر روپ سے پیدا ہو رہی ہے جہاں پر ایک طرف دیش کے 98 لوگ اور دوسری طرف 55 کروڑ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ تیاب کریے نمسکار جائے ہن جائے بھارت